اور اسلام آباد سے خبر آپ تک پہنچائیں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق نور مقدم قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے پولیس کی جانب سے پہلا چالان عدالت میں پیش کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے پہلا چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا جس کے بعد دی اے نے رپورٹ سے نور مقدم سے زیادتی بھی ثابت ہوئی ہے زہر جافر کا پولیس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اترافی بیان بھی چالان کا حصہ بنا دیا گیا ہے جس میں زاکر جعفر نے انکشاف کیا کہ نور مقدم نے شادی سے انکار کیا تو اس نے اسے گھر میں قید کیا قتل کرنے کے بعد ملزم نے مقتولہ کا سردھر سے الگ کر دیا عبوری چالان کے مطابق نور مقدم کا موبائل ملزم کی نشاندہی پر اسی کے گھر کی علماری سے برامد ہوا ملزم نے اپنے بیان میں یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والد زاکر جعفر کو قتل کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ان کے بندے آ رہے ہیں لاش ٹھکانے لگا کر اسے وہاں سے نکال لیں گے عبوری چالان میں کہا گیا کہ اگر زاکر جعفر پولس کو بروقت اطلاع دیتے تو نور مقدم کو بتایا جا سکتا تھا